موسیقی گھڑی دوباٹی کا رہنے والا 17-18 ورسی یووہ کا بھی شیخ پتر رہوار جو کی سنیوار کو اس بھیسل گرمی سے نجات پانے کے لیے اڑیلہ گاؤں کے پاس بنے طلاب میں نہانے کے لیے گیا تھا تب ہی نہاتے سمیں اچانک یووہ گہرے پانی میں چلا گیا اور ڈوب گیا گھٹنا کی سوشنا گرامیڑو دوارہ ایس ڈی آریف کی ٹیم کو دی گئی اس کے بعد ایس ڈی آریف کی ٹیم موقع پر پہنچی اور کافی مسکت کے بعد مردک کے سب کو طلاب سے باہر نکالا موقع پر پہنچی صدر تھانا پولیس نے سب کو جلا چکت سالے دھولپور کی مورچری میں رکھوایا اور پریجنوں کو سوشنا کے بعد موقع پر پہنچے پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے کانونی کاروائی کے بعد یووہ کے سب کا پوشٹ ماتم کیا جائے گا پولیس کے ہتے چڑے دس دس ہزار کے دو انامی بدماس دھولپور جلے کی باڑی صدر تھانا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو انامی بدماسوں کو گرفتار کیا ہے جن پر دس دس ہزار روپے کے انام خوزت ہیں تھانا پرواری پینوت کمار نے بتایا کہ 20 نومبر 2022 کو انامی بدماس بھونٹا اور فرام گوپال گرجر کو پولیس گرفتاری سے بچانے کے لیے گاؤں چلی پورا جواری کا پورا کے مہیلہ پورسوں کے ساتھ سمجلیت ہو کر پولیس ٹیم پر آروپی ہولی پتر بھووٹی گرجر نیواسی جواری کا پورا مجرہ کسوہ نگر تھانا بسی ڈانگ اور مکیس اور فمکے پتر جردان سنگھ گرجر نیواسی چلی پورا مجرہ کسوہ نگر تھانا بسی ڈانگ نے پتھرہ کیا تھا یہ دونوں بدماس گھٹنا کے بعد سے ہی فرار چل رہے تھے جن کی گرفتاری کے لیے پولیس آدک شک دھولپور دوارہ دس دس ہجار روپے کا انام گھوسٹ کیا گیا تھا جن کو ڈی ایس ٹی ٹیم دھولپور کے کونسٹیبل اسو کمار اور روپیندر کی سوشنا پر ناکابندی کر خانپور مینا تیراہا ہائیوے دھولپور روٹ سے گرفتار کیا ہے کلیکٹر ایس پینلیس سراب انوگیا دھاریوں کی بیٹھت جلہ کلیکٹر شنڈی بیٹی اور پولیس آدک شک سمیت مہرڑا کے ادھیکشتہ میں جلے کے سمست سراب انوگیا دھاریوں کے ساتھ بیچک آئیوجد کی گئی بیٹھک میں جلہ آپکاری ادھیکاری گھنسی آم سرما با آپکاری نرکشک ورط باری دھرمبیر پچوری پستیت رہے بیٹھک میں لائسنس دھارپوں سے ان کو برطمان میں آ رہی سمستیاؤں کو سنا تتھا ان کو نیرہ کرن کے لیے آسوا سندیا بیٹھک کے دوران ادھیک سے ادھیک راجسو ارجن کے لیے بھی سارتھک چرچہ کی گئی راجسو وردھی کے لیے انوگیا دھاریوں کو پروت ساہید کیا گیا جلے کے سمست لائسنس دھارکوں نے سنکلپ لیا کہ ایسے سرابی یا عادتاً اپرادی جو سراب پی کر گھر یا ساروزنگستان پر مار پیٹ و اتپات مچاتے ہیں ایسے وقتیوں یا ادھیک سراب پینے والوں کو مدرہ کی بکری نہیں کی جائے گی ایسے سماج میں شانتی و سدھار کا بھاؤ بھی اتپن نہ ہوگا منیا میں دھوم دھام سے نکالی بھگوان پرشو رام کی سو بھائی آترا بینڈ باجوں کی دھن پر جھومتے رہے یوہ آکرسک کا کیند رہی منموحگ چھاکیاں دھولپر جلے کے منیا کسوے میں برامہت سماج کے اور سے بھگوان پرشو رام کی سو بھائی آترا بڑے ہی دھوم دھام سے نکالی گئی سو بھائی آترا کے دوران جے شری رام جے پرشو رام کے جائکارے گھوستے رہے سو بھائی آترا منیا تھانے کے پیچھے ستھے گوویند بگیچی سے شروع ہوئی جو کسوے سے گجر رہے ہائیوے ہوتے ہوئے مانگ رول چورا ہے مکہ بجار نہرو پارک ہوتے ہوئے نکالی گئی بھگوان پرشو رام کی سو بھائی آترا پانچ بینڈ باجوں کے ساتھ بڑے ہی ہر سو لاس کے ساتھ نکالی گئی سو بھائی آترا میں بھیبین پرکار کی دس من موحق جھاں کے ابھی سامل رہی جو لوگوں کے لیے آکرشن کا کیندر بنی رہی سو بھائی آترا کے دوران سماج کی ہوا بینڈ باجوں کی دھن پر بھکتی گیتوں کے ساتھ جھومتے نجر آئے سو بھائی آترا میں مہیلاؤں نے بھی بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا اور سماج وکاس کی مثال پیس کی وہیں سرو سماج کے لوگوں نے بھی سو بھائی آترا میں سامل ہو کر منیہ کسوے میں ایک تا کی مثال پیس کی لوگوں نے بھگوان پرشورام جہنتی کی سب کو سب کامنائی دی سو بھائی آترا کی پرارم اسطل سے لے کر جی ٹی روڈ موکھے باجار سہیت بیبین اسطانوں پر لوگوں نے سربت تھنڈائی کولڈرنگ اور سوالپا ہار کی بیوستہ کی جنہیں سو بھائی آترا کے دوران وطرت کیا گیا اس دوران بڑا ہی ہر سو لاز کے ماحول دیکھنے کو ملا کسوے میں چاہوں اور جے پرشورام کے بھکتی میں جائکاریں گوشتے رہے پرشورام سو بھائی آترا کے ادھیاکش دینیس سرما اور پور بھائی آترا موکے سرما نے بتائے کہ سو بھائی آترا گووین بھگیچی سے شروع ہوئی جس کا اگھاٹن بھاچپا نیتا پنکت سرما نے کیا انہوں نے بھگوان پرشورام کے مکھے ڈولی کی ویدھیبت پوجہ ارچنا کی اور جہکاروں کے ساتھ سو بھائی آترا کو ربانہ کیا کسوے میں جگہ جگہ لوگوں نے سو بھائی آترا کا سواغت کی اور بھگوان پرشورام کی پوجہ ارچنا کرتے ہوئے آرتی تاری ادھر منیا تھانا پولیس کی اور سے بھی سرکشا بیوستہ کے کڑے پرابندھ رہے سو بھائی آترا کے دوران کسوے میں اچھی پولیسنگ بیوستہ دیکھنے کو ملی سو بھائی آترا کے دوران کسوے میں جگہ جگہ پولیس کروی تینات کیے گئے ایو جن چلتا رہا اور پورا کسوہ بھکتی کے ماحول میں ڈوبا رہا اس دوران گھنسیام سرما مکیز ہنومان پورا بھورا چنگورا ہری نباس پردھان ستیس سرما عبدیس سرما راماکان سرما عبیسیق سرما یوگیس سرما سیاما سرما نوراگ مدگل پرنس ہنڈابال راملواز ساسری سہید بڑی سنکھا میں برامن سماج کے لوگ موجود رہے ایلیکٹرک سکوٹی کے تیہاز میں اب تک کا سب سے بڑا مانسون تھماکہ پردیگ سکوٹی کی خرید پر پچیس ہزار روپے کی نگت چھوٹ ایک بار چارج کرنے پر ایک سو بیس کلومیٹر تک چلنے کی چھمتا تین سال کی وارنٹی آسان کسطوں میں فائننس کی بھی سویدھا اپلپ کئی سالوں سے لوگوں کی بھروسے مند ای ایم او ایلیکٹرک سکوٹی ہماری ایرکسہ بھی اپلپد ہے ایک بار سو روپ پر ویجٹ جرور کریں رام درائیڑ انٹرپرائیز پتہ جگدیش ٹاکیج کے پاس آئی ٹی آئی موڑ باڑی روڈ دھولپور موبائل نمبر 9694957331 اور 7742867178 اب نیٹ جے ہی فاؤنڈیشن پورس آدھی کی تیاری اوٹا جیپو سیکر جیسی کیونکہ آپ کے سہر دھولپور میں ہی کھل گیا ہے دیس کا جانا مانا برانڈ کجکس والا ایکڈیمیک ایکسیلینس پارٹنر ایسین پبلک سکول جو کوٹا اور جیپور کی ایکسپرٹ فیکلٹی سے دھولپور میں ہی کرائے گا آپ کے اچھے کیریئر کیلئے بہتر تیاری جس سے دھولپور میں ہی ہوگا آپ کا انجینئر اور ڈاکٹر بننے کا سنہیرہ سپنا ساکار سکولر سٹکی بھی صوبیدہ اپلپ اے سی کلاس روم ککشا چھے سے باروی ایوام نیٹ جے ای ای کے بچوں کے لیے بیبھن پرتیوگی پرکشاوں کے حساب سے تیاری کرانے کے لیے سپیسل کلاسز کی سبھدہ ایک بار ڈیمو کلاس جرور لے فیجکس والا ایکڈیمیک ایکسیلینس پارٹنر ایسین پبلک سکول پتا رادی سہم پیچلپم کے پاس بینک آف مہاراشترا کے بغل میں راجہ کھڑا بائی پاس موڑ جی ٹی روڈ ڈھولپور ہتھیا کے پریاس کے ماملے میں فرار دو آروپی گرفتار ڈھولپور سہر کی صدر تھانہ پولیس نے ہتھیا کے پریاس کے پرکرن میں کاروہی کرتے ہوئے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جو قریبے ایک سال سے فرار چل رہے تھے پولیس اب دونوں آروپیوں سے پرکرن کو لے کر پوچھتاچ کر رہی ہے تھانہ پرماری رام نریش مولا نے بتایا کہ ہتھیا کے پریاس کے ماملے میں فرار چل رہے آروپی نیہال سنگھ پتر رام کھلاڑی لودھا نیواسی کاسیم پور تھانہ صدر دھولپور اور کرشن کانت عرف کرشنا پتر رام ویر لودھا نیواسی کولاری کو سہپوں بائی پاس سے گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے دونوں آروپیوں کو پوچھتاچ کے بعد نیہالے دھولپور میں پیس کیا جائے گا تھانہ پرماری نے بتایا کہ 18 جون 2030 کو بابولال پتر رام کھلاڑی لودھا نیواسی کاسیم پور تھانہ صدر دھولپور ایوام شری نیواس رام ویر ایوام شری نیواس کی لڑکے نیواسی کولاری سے کھیت نام کرنے سے منا کر دیا تو انہوں نے گھیر کر لاتھی ڈنڈا ویٹ پتھروں سے مار پیٹ کی اسی پرکرن میں کاروہی کرتی ہوئے فرار چل رہے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے بسیڑی میں بیوین فیڈروں کی چار گھنٹے بند رہے گی بجلی دھولپور جلے کے بسیڑی چھیتر میں ربیوار کو 33 کیوی فیڈر بسیڑی لائن ایوام 33 گیارہ کیوی جی ایس ایس بسیڑی پر مرمت ایوام آوشک رکھ رکھاپ کا کاری کیا جائے گا جس کے چلتے 33 گیارہ کیوی جی ایس ایس بسیڑی ایوام اس سے جڑے گاؤں ایوام سہر کی ویدھوط آپورتی ربیوار سوہ ساڑھ 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 بجے سے ساڑھ گیارہ بجے تک بند رہے گی یہ جانکاری جائپور ویدھوط ویتر نگم لیمٹیڈ بسیڑی کے کنشت ابھیانتہ عبدیس کمار نے دی 25 جون کو ہوگی انکمپا نیوکت کنشت سہائی کو کی تنکڑ پرکشا پرکشا آئیو جن سمیتی ایوام مطرپت جلہ کلیکٹر برمحلال جاٹ نے بتایا کی مرتک آشرت انکمپا نیوکت کنشت سہائی کو کی تنکڑ پرکشا 25 جون منگلوار کو سبح 11 بجے سے دوپہر ایک بجے تک تین پاریوں میں ہوگی اس کے لیے راج کیا ITI کالیج مچکن روڈ دھولپور پر تنکڑ پرکشا آئیو جت کی جائے گی اور انہوں نے بتایا کہ تنکڑ پرکشا کے پرویس پتر جاری کیے جا چکے ہیں پرکشا سے سمبندیت پرویس پتر ابھی ارچی جلا کلیکٹر کاریالے کے اسطحانہ انبھاگ کے کمرہ نمبر 11 سے کاریالے سمیں میں سوئن پرابط کر سکتے ہیں دھولپور سہر کے ساستری کمپلیکس میں دھولپور سہر کے ساستری کمپلیکس میں دھولپور سہر کے ساستری سکشا نکیتن سکول دوارہ آئیو جت پردیبہ سممان سمہاروں کے افسر پر اتتی مدھو سرما جلات دکش بالکلیانٹ سمیتی دھولپور نے اپنے اودبودن میں کہا کہ ودھیارتی ورطمان میں پچھلگو بن کر ایک ہی چیچ کے پیچھے نہیں بھاگے بلکہ جس چھیتر میں ان کے روچی ہو اسے ہی مکہ آدھار بنا کر ادھیان کرے اسی میں جیون میں سفلتہ پرابط ہوگی ایسا افسر پر اسی میں تل ادھیاکش اگروایل مہا سمیتی دھولپور نے کہا کہ سبھی چھاتر چھاترہ یوزنا بدد طریقے سے ادھیان کر اپنے جیون کو سفل بناوے سکشا کے ساتھ سا سنسکار بھی دھارن کرے اور سدیو اپنے پورو بجو اور پریجنوں کا سمبان کرے کاری کرم کی شروعات کے بعد اتھیتیوں انار سنگھ تومر سنساپک نے سافہ باندھ کر راجکمار تومر ندیسک دوارہ مالا پہنا کر ایوام حریوم تومر بیوستاپک ونستلی سکشک نکلیتن دھولپور دوارہ پرتیق چن پردان کر سواگت کیا گیا اس افسر پر اپستیت اتھیتیوں میں درگا دتی ساستری ورشت راج نیتا و پورو جلہ ادھیاکش کانگریس حری نواز سرما پردان رویندر سنگھ پرمار ڈاکٹر سمرویر سنگھ سکرمار پور پی ایم اور دھولپور ڈاکٹر رام راجلال سرما سنس تھاپک کملا مہاویدیالے ویریندر سنگھ تومر بلوک پرمک جگنیر ایوام سردار کمل جیت سنگھ ڈاکٹر رام راجلال سرما سنس تھاپک کملا سناتکورتر مہاویدیالے دھولپور نے کہا کہ آج دیے جانے والا سممان آپ سبھی کے لیے پریڑنا کا کارے کرے گا آپ کو آگے بھی اسی پرکار کٹھور مہنت کرتے رہنا چاہیے ڈاکٹر سمرویر سنگھ سے کروار نے بھی اپنے ویچار پرستود کی اور کہا کہ ویدھیارتیوں کو نرنتر نوین پریوگوں کے ساتھ ادھین کرتے رہنا چاہیے اور بھین دسا میں پریاس کرنے چاہیے اس افسر پر ویدیالے کے کئی چھاتر چھاترہ آبیبہ کو اور بیبین ویقتتو کے دوارہ بھی ویدیالے سے سممندت اندبوہ پرستود کیے گئے جس نونوں نے کہا کہ ونستلی سکشن کے تندھول پجلے میں سکشا کے چھیتر میں نتنے آیام پرستود کر رہا ہے انویں پسپیندر کمار سانیہ سرما پائل کماری ساکشے سنگھ شروتی ڈانگور آدھی چھاتر چھاتراؤں تتھا ڈاکٹر دینیس سرما راکیس چوہان سرنام سنگھ سے کروار گھوپیس کمار سرما آدھی نے بھی اپنے ویچار پرستود کیے ویدیالی کے پردھانچارے ویجیندر پال سنگھ نے بھی ویدیالی کے اپلوکدھیوں پر پرکاس ڈالتی ہوئے کہا کہ ونستلی سکشن کے تند میں بہتر سکشن کے ساتھ انساسن اور سنسکار بھی دیا جاتا ہے اس افسر پر بورٹ پرکشہ پیڑنام 2024 میں 5 وی اور 8 وی میں ایک ریڈ پرابط کرنے والے سبھی چھاتر چھاتراؤں کے ساتھ ککشہ دس وی باروی کلا ورگ باروی ویجیان ورگ باروی کرسی ویجیان میں 75 پرتیسط سے لے کر 99 پرتیسط انگ پرابط کرنے والے لگ بھک 700 ویدھیارتیوں کو پرسکرت کیا گیا اس کے علاوہ سمستجلی کی ککشہ دس وی میں 90 پرتیسط یا اس سے ادھیک انگ پرابط کرنے والے لگ بھک 206 چھاتراؤں کو بھی ونستلی دورہ آئیوجت سممان سمہاروں میں پرتیسط کیا گیا اس کے ساتھ ہی ونستلی کے پورو چھاتر چھاترہ جو بیبین سرکاری بیبھاگوں میں بیبین پدوں پر سوسو بھی تھے انہیں بھی پرتیسط کار پردان کیا گیا ساتھی ویدھیارے کے ورطمان اور پوروی سکشکوں کی ٹیم کو بھی سممانت کیا گیا کل ملا کر 1200 سے ادھیک لوگوں کو ونستلی سکشن اکیتن دھولپور کے دورہ آئیو جد پرتیبہ سممان سمہارو 2024 میں پورسکرت کیا گیا اس افسر پر ویدھیارے کے اور سی راجکمار تومر نے سبھی کا سواغت کیا تثہ ویدھیارے کے 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 دوارہ کیا گیا KYC کے نام پر روپے لینے والا راسن ڈیلر نیلمبت دھولپورجلے کی گرام پنچائت لالپور کا ماملہ راشن لینے والے کارڈ دھارکوں کو 30 جون تک اپنے کارڈ میں جڑے سبھی سدسیو کی KYC کرانی ہوگی تب ہی ان کو راشن ملے گا KYC کا کار 462 راسن ڈیلروں کے یہاں پر کیا جا رہا ہے لیکن کئی راسن وطرن اس میں لاپروہی بڑھت رہے ہیں کچھ راسن ڈیلر KYC کے نام پر کارڈ دھارکوں سے روپے وصول رہے ہیں جس کی سکایت بھاگ کے ادھکاریوں سے کی گئی اب راسن ڈیلر کو نیلمبت کر دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ دھولپورجلے میں ورطمان میں 3,999,125 راشن کارڈ ہوگی جس کے بعد ان کے کارڈ میں جڑے یونٹ کو راسن مل سکے گا وہی راسن ڈیلر کارڈ دھارکوں سے KYC کے نام پر روپے وصول رہے ہیں جس کی سکایت بھاگ کو دی گئی سکایت تھی کہ راجہ کھڑا کی گرام پنچ لالپور میں راسن ڈیلر سبدت سرما کارڈ دھارکوں سے KYC کرانے کے نام پر روپے لے رہے تھے جس کی سکایت لالپور گاؤں کے کارڈ دھارکوں نے ڈی ایس سے کی اس میں گرام ڈیلر کی ڈیلر سے KYC کے نام پر روپے لیے جا رہے تھے جس کے بعد جلہ سنچالت لگتار 20 ورسوں سے بوڈ پر اکشاو میں میرٹ دے کر کرتی مان بنان سکول سکنڈری بوڈ پر 24 मे مان سی پا ڈیلر 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 موسیقی 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 ہے ایک ہے 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 ڈاکٹر آجی شکتہ آرواب کی اگر آج سمیں قریب آٹھ وزے گی لگا ہے ایک بس اور ٹرک میں ایکسیڈنٹ سرسان سندھان کندر ہو گئے تھا جس میں دو آدمی کی مرتو ہو گئی موقع پر پرتاب سنگھ مینا یہ ریچورڈی کا نواز ہے تھانا پچھین کا آروان سنگھیں جو ٹھٹری آواز کا ہے روداوال تھانے کا اور چھے مجروح ہوئے تھے جن کو ہسپیٹر لاکھے جے ریلا چل آئے مرتک موڑی مورچری میں آرمی امس پتون رہی ہو آدھار سنٹر پر مہیلہ باپرسوں نے کیا پردرسن بولے آدھار اپڈیشن کے لیے بلا تو لیا جاتا ہے لیکن گھنٹوں انتجار کے بعد نہیں ہوتا کار دھولپرجلے کے باڑی سہر کے پنچائز سمیتی استحت اٹل سیوہ کیندر کے آدھار سنٹر پر لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کا آروپ ہے کہ انہیں آدھار اپڈیٹ کرنے اور سنسودن کرنے کے لیے آل سوبہ بلا تو لیا جاتا ہے لیکن ونڈوں کو نہیں کھولا جاتا کئی بار تو گھنٹوں انتجار کرائے جاتا ہے اس کے بعد ونڈوں کھلتی ہے تو کچھ لوگوں کو ہی اپنی سمسیہ کا سمادھان کا موقع مل پاتا ہے پھر سے ونڈوں کو بند کر دیے جاتا ہے اسے میں لوگ پریشان ہیں اور انہوں نے آدھار کے انڈر سنچالک کے خلاف ویروت پردرسن کیا ہے باری سہر کی کیڑی نیوازی دیواری لال دھنورا روڈ نیوازی امر سنگھ بھٹ پورا نیوازی گھڑی دیوی اجیچ پورا نیوازی رکسار سہی تمام مہلہ ایو امپورسوں نے آروپ لگایا ہے کہ انہیں صبح آدھار اپڈیٹ کے لیے بلا تو لیا گیا لیکن ونڈوں نہیں کھولی گئی ایسے میں کافی انتجار کرنے کے بعد بھی وہ اپنی سمسیہ کا سمادھان نہیں کر پا رہے ایسے گھر گرہستی میں کام نہیں ہو پا رہا ان کے آدمی بھی اپنے کاموں کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں ریشنگ گرمی کے بابجود آدھار سینٹر پر ان کا کام نہیں ہو رہا یہ سمسیہ کئی دنوں سے بنی ہوئی ہے جس کو لے کر کئی بار عدکاریوں سے سکایت کی ہے لیکن سمسیہ کا سمادھان نہیں ہو رہا لوگوں کی سمسیہ کا سمادھان کرنے کے لیے حالانکہ باڑی سہر میں کئی آدھار کیندر کھولے گئے ہیں لیکن زیادہ دربند ہیں کچھ سینٹروں پر کئی بار عدھار بنائے جاتے ہیں اپڈیٹ یہ سنسودھن نہیں ہوتا ایسے میں کئی بار پنچائج سمیتی کٹل سیوہ کیندر کے عدھار سینٹر پر یہ سویدہ اپلپد ہے اسی کو لے کر زیادہ پریشانی پیدا ہو رہی ہے ایس ڈی ایم آفیس کے ورشت لپک وکرانت مشرا نے بتایا کہ ان دنوں راشن کارڈوں کی سیڈنگ کا کام چل رہا ہے جس میں فنگر پرنٹ اپڈیٹ کیے جا رہے ہیں باری سہر میں کیبال ایک آدھار سینٹر ہے اس لیے پریشانی ہو رہی ہے باویس میں سمسیہ نہیں رہے اس کے لیے آدھار سینٹر کھولنے کے لیے اچھا دکاریوں کو لکھا ہے کیا نام ہے آپ کا خانسی ہے کیا نام ہے دوائی لیالا دوائر ہو چاہی ہے آدھار گھاٹ سا پچھے گھوٹ بڑھا رہے ہیں نہیں دو تین جہاں سویلہ کرے کے سی تو دلو اسنیاں سبیر کریں سبیر کر لانا پرسوانا آدھار سینٹر ہے کوش دوائنی ہو رہی ہے پرنی دیر سے کڑی ہو آگیاں سبیر کڑی آٹھ سات ہو جئے گئے ابھی چاہر نمبر نہیں کیا نام ہے آپ کا کامل سینٹر ہے ایک نہیں ملتا درہرنا کیا پریسانی آ رہی ہے چاہتھے قامنے میں بھرکا مدھنڈ آگیاں تین سر اوہ بھر پھر رہی شرکھتا ہے کار سر اوہ برگے اچھے پر رہی شکل ty سر اوہ بھر پھر رہی اس سے کڑی کیا نام ہے آپ کا موسیقی 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 صرف جہاں پر بھاگتی جنتہ پارٹی کے کارکارتاؤں کے پرتشتہان تھے یا ان کی دکھانے تھے انہی پہ جا کر کے فارمالٹی کر کے چلے آئے کیوں کیونکہ جو چیئرمین ہے وہ کانگریش ہی مانشکتہ آگا ہے پوروک شک اور یہ اس کے ہاتھ کی کٹیپلی بنا ہوا ہے تو میرا تو یہ ہے کہ جو ادھیکاری ہوتا ہے وہ کسی کانگریش ہے بی جے بی کا نہیں ہوتا وہ سرکار کا ہوتا ہے اور جنتہ کا ہوتا ہے کیونکہ جنتہ کے ٹیکسے اس کو پیسہ ملتا ہے اس لیے میرا نیویتہ نہیں ہے اور میں آدمی ہمارے مکھ مطری جی کے سنگیان میں بھی لانا چاہتا ہوں کہ ایسے ادھیکاری کرمچاری جو صرف اپنی جے بھرنے کے کام میں ہی لگے ہوئے ہیں یا ایسی جنپردندی جو اپنی جے بھرنے کے کام پدھوں پر بیٹھے ہوئے جے بھر رہے ہیں ان سبھی پر کارروائی کی جائے اور آگامی بھوشت کو دیکھتے ہوئے نالوں کی سفائی ویوستہ کی جائے اور جو کسوے میں جو سفائی ویوستہ بھرکل چرمرا چکی ہے اس سے سفائی ویوستہ پر دھیان دیا جائے اور جو اتکرمن ہو رہے ہیں ان اتکرمنوں کو نشتر روح سے ہٹنا چاہیے جس سے جنتہ کو کام ملے اور آگامی بھرشات کے موسم کو دیکھتے ہوئے سفائی ویوستہ پر بشری 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 نگر پالے کام ہے دھیان دینا چاہیے ہونڈا، رینالٹ، آدھی کمپنیوں کی سبھی پورانی کاریں سستی کیمت میں ملتی ہیں کار بیچنے کے چھک جکتی بھی سمپر کریں ایک بار سو روم پر ویجٹ جنور کریں جین ڈی کار بجار پتا لوانیا میرے جھوم پولیس لینگ کے پاس سیپو روڈ ڈھولپور سمیں پرہدہ نو بجے سے سام چھے بجے تک سنیبار، اپکاس، پروپرائیٹر جنیب سرما اور دیپک پچوری دھولپور کا سرفیس سکشن سنستان ایویم کانونٹ سکول کٹس انٹرنیشنل پلے سکول گھنٹاگر روڈ ایویم ایویم انٹرنیشنل سکول گرراج کلونی دھولپور یہاں ہیں بہتر گنووٹتا پونٹ سکشا آدھونک تکنیق مجبوط انفرسٹریکچر شاندار ایسی کلاس روم لائیبریری سوشجت لائب اوڈیٹوریوم انشاشت و حریالی یکتو واتاورن ایویم کھیل میدان NCC سکاوٹ NSS یوگا سنگیت نرکتے کلاس اور جوڑے کراٹی سکیٹنگ کلاسز ہمارا ادیشی سنسکار کے ساتھ سکشا پردان کرنا ہے سنسکار وان پرگتی شیل ودیارتیوں میں ریال ورلڈ پرابم سولف کرنے کی چھمتہ اتپن کرتا ہے بیسٹ فیکلٹی سی بی ایسی ماننے ترپراب کونونٹ ایویم بیشے کو بنائیں بسہی نواب چھتر کے لوگوں کو بیجلی کی سمسیہ سے جلد ملے گی رہت دھول پر چلے کے بسہی نواب چھتر واسیوں کے لئے ودد کی سمسیہ سے سیکھ رہت مل سکے گی ودد نگم کی سہائے کبھی انتا پسپیندر چودری کے پریاس سے نئی ہائی ٹینشن ودد لائن بچھانے کا کارے شروع ہو گیا ہے لوگوں کی دورہ ودد سمسیہ کو لے کر جور سور سے مانگ اچھائی گئی تھی تب ہی سہائے کبھی انتا سیپاؤ اس پیندر چودری کے دورہ لوگوں کو پونہ آسواسن دیا تھا جس کو لے کر بادے پر خرے اترتے ہوئے پونہ تیاری کے ساتھ کام شروع ہو گیا ہے ادھیکاریوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتائے کہ فیڈر کے لوٹ کو کم کرنے کے لیے سیپریٹ لائن بچھا کر تینتیس کے بھی منیا بگ چولی سے سپلائی جوڑی جائے گی تاکہ علاقے میں آئے دن ودھت لائن میں فالٹ اور ٹرپ ہونے کی سمسیہ سے لوگوں کو نجات مل سکے گی وہیں لوگ وولٹیج کی سمسیہ بھی نہیں رہی گی دراصل بیتے کچھ دنوں سے بھیشن گرمی کے بیچ اتیادیک لوٹ کے چلتے چھتر میں بزلی کی سمسیہ گہرہ رہی تھی جس کو لے کر لوگوں کے دوارہ سمسیہ کو لے کر پردرسن کیا گیا تھا تب ہی سہای کبھی انتہ کے اور سے لوگوں کو نئی لائن بچھانے کے لیے سیگر ہی کام شروع کرنے کے لیے آسوت کیا گیا تھا سنیوار کو جی ایس ایس سے تینتیس کے بھی بک چولی تک اکیس کلومیٹر لمبی لائن بچھانے کا کاری شروع ہو گیا ہے جس کو سیگر ہی پی کاریالے میں سوپا سکایت پتر آر اوپلیوں کے خلاف ریپورٹ درج کروانے کی ماں دھولپرچ لے کی منیہ کسوہ ڈیوازی ایک ویدھوہ مہیلہ نے پولیس ادھکشک کاریالے میں پتر سوپ کر مقدمہ درج کرنے کی گوہار لگائی ہے جس میں پیڑیتا مہیلہ نے بتائے کہ وہ تیرہ مئی کو اپنی بھتی جی کے ساتھ دکان پر تھی جس کا سیول کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے یہی نہیں ویوازیت دکان پر تالہ بھی لگا ہوا ہے تب ہی کچھ لوگ آئے اور دروپ ویہار کرنے لگے پیڑیتا کاروپ ہے کہ دکان پر آئے دو درجن سدھک لوگوں نے اس کے اور اس کے بھتی جی کے ساتھ دروپ ویہار کیا ایوہم بھتی می جی کی چیک پکار سنکر پریجن آئے تو ان کے ساتھ بھی ان لوگوں نے مار پیٹ کی جب ماملے کی سکایت لے کر منیت آنے گئے تو ریپورٹ تک درج نہیں کی گئی چل رہے دکان کے بیوازیت کیس میں راجینامہ کا دواب بنانے کو لے کر دھمکایا جا رہا ہے پیڑیتا نے اس پی سے گوہار لگائی ہے کہ آروپیوں کے خلاب مقدمہ درج گھر کاروہی کی جائے ہمارے پیٹ کاروہی ہمارے پیٹ کاروہی چلے ہمارے گھر والے آئے گھر والے آئے تو گھر والے مار دیئے سرین تے ایٹن تے آخر بھی مرچے بڑھی گئے سوان کے ہمارے جیڑ کو اتنی زاری چوڑ لگی ہے جو بھی آئے ہمیں بچانے کے لیے سب کو مار دیتے گئے مار دیتے گئے اور پھر ہمیں دمکی اور دے رہے گی یہ دو ابھی کیا جات انہوں نے ایکسپٹ دیا تب انہوں نے لیا 23 جون سے ہو گئی پلس پولیو ابھیان کی شروعات دو لاکھ سے ادھک بچے گھٹکیں گے دو بون چندگی کے جلا ٹاسک فورس پلس پولیو ابھیان کی بیچک آئیوجت 23 جون کو آئیوجت ہونے والے راشتریہ پلس پولیو ٹیکہ کرن ابھیان کے تحت جلا کلیکٹر شرینیدھی بیٹی کے ادھیاکشتہ میں جلا پریسط سوا ککش میں جلا ٹاسک فورس پلس پولیو ابھیان کی بیٹک آئیوجت کی گئی بیٹک میں جلا کلیکٹر نے سبھی سمبندت ادھکاریوں کو راشتریہ پلس پولیو ابھیان کی ست پرتیس سفلتہ کے لیے سواسط بیبھا کے ساتھ سمن بیبھے بنا کر کار کرنے تتھا سون سننے سے پانچ سال تک کے بچوں کو دوبون جندگی کے پلانے کا لکش پورا کرنے کے نردیش دیئے انہوں نے اس ابھیان کی سفلتہ کے لیے سبھی SDM ایوام BCMO کو نردیش دیئے ہیں کہ اپخند اسطر پر تاسک فور سمیتی کے بیچھا کائیو جت کر مہت پون گت ویدیو کی سگھن کاریو جنہ بنا کر ان کا سچارو کریان ویان سنشت کرے ابھیان کی سفلتہ کے لیے دھرم گروہوں سے بھی اپیل کروائیں انہوں نے سکھشا بیبھاگ کے ادھیکاریوں کو پلس پولیو احیان کے لیے جلے کی سمست ویدیال چھتروں اسطھانی سکھشکوں دوارہ گرہ سمپرک کے دوران احیان کا پرچار پرسار کرنے کے نردیش دیئے پولیو بود کے لیے چنیت سالائیں رویوار ناموار سوچی بد کرنا سنشت کریں سمست آگن واری کار کرتا ایوام سائی کاؤ دوران مکھ چکت سا ایوام سو اسط دھکاری ڈاکٹر جینتی لال میوڑا نے جانکاری دیتی ہوئے کہا کہ 23 جون کو پلس پولیو احیان میں دو لاک سیدھ بچوں کو دو بون جندگی کے پلانے کا لکش نردھ رت کیا گیا ہے 23 جون کو بود پر تتھ اگلے دو دن گھر جا کر پولیو کی دو پلائی جائے گی ابھیان کی ست پرتی پرموک چکیتس آدhikari ڈاکٹر ویجائے سنگ اوپ موک چکیتس آئی سوا 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 موک چکیتس آدhikari موجود رہے پولیس نے ایٹ بھٹی سوا مکت کر آیا ایک بھٹی سیگ بال شم کو بال شم سے مکت کرا ہے پولیس کی کار بھٹی مالک موک سے بھاگ گیا جس کی پولیس تلاس کر رہی ہے پولیس نے بالک کو بال کل لیان سمیتی سمیتی سمکش پیس کرتے ہوئے اس کے پریواری جنوں کو سو چکیت کیا ہے سمکش پیس کر دیا ہے ساتھ اس کے پریواری جنوں کو سوچ کر دیا ہے تھانا پروباری نے بتائے کہ کبی ایٹ بھٹی مالک موکے سے بھاگ گیا جس کے خلاب بال شرم ادھریم سہید بیوین تھاراؤں میں مقادمہ درچ کر کاروائی عمل میں لائی گئی ہے ایٹ بھٹی مالک تلاس کی جا رہی ہے اس دوران پولیس کی کاروائی ٹیم میں تھانا پروباری کے ساتھ ایس رویندر سنگھ کونسٹیبل موکیس کمار ہیڈ کونسٹیبل ای 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 ٹی یو ٹیم کے یوگی در سنگ اور کونسٹیبل بھاوانی پرس سامل رہے ایوہم جلے کے سب سے انہوہبی اور ویدوان سکھ کو دوارہ سکھ 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 پیچن پر آدھار جلے کا ایک مات ریچوشن فری ویدھی ستر دوہجار چووویس کی پرکش پڑنام میں ہمارے چھے ویدھی پردی ستر 22 شاتروں 95 117 شاتروں 90 ایوہم 22 ایسو بیدھیارتی نے 85 پردی ستر ادھت انک پرابط کر رجائی تی حاص 95 پردی ستر ادھت انک پرابط کرنے والے ہمارے بیدھیارتی باروی کلا ورگ میں پائل کماری نے 98 پردی ستر سانی سرما 98 ستر سپنا تھاکر 98 ستر ساکش سنگ 97 95 پوروی تی 96 پرنسی کماری 96 krušna کماری 95 20 ایوام अनुराग نے 95 پردی ستر 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 دس 95.45 سچن 95.45 ارپیتا تیاغی 95.45 ایوم سنیر کمار نے 95% انک پرات کر رجاتی حاص دسوی کے پیڑنا میں شویتی ڈانگور نے 97.17% ہیرتی 96.33 راج سرما 96.33 سوہانی پرمار 96 کرس سکروار 96 ایوم ہر سسنگھ نے 95.33% انکوں کے ساتھ لہر آیا پرچم نئے ستر کے لیے پرویس پرارمب پرویس کے لیے سمپرگ کرے راج کمار تو مار سنس تھا پک، ہریوم تو مار بیوست تھا پک ویجیندر پال سنگھ ردھانا چار بیلڈنگ مٹیریل کا دھولپور جلے میں سب سے سستا سمان چاہیے تو اپنی جانی پہچانی بائی پاس والے گپتا جی کی دکان سمراد بیلڈنگ مٹیریل پر آئیے آنگور سمنٹ کی چادر کے تھوک وکرتہ آلٹر ٹیک سمنٹ، باغل سمنٹ و برلا اوتم سمنٹ کلر کوٹیٹ، پروفائل سیٹ، چارٹا سکتی، جی سیٹ، فائیور سیٹ ایوام سمسط بیلڈنگ مٹیریل کے تھوک ایوام خیریج بکرتہ ہمارے ہاں لوہی کی چادر ایوام چادر فٹنگ کے پائپ ہول سیل ریٹ میں تول میں ملتے ہیں ایک بار سیوہ کا موقع اوصدیں سمراد بیلڈنگ مٹیریل بھدرکالی مندر کے سامنے ریکو آفیس کے بغل میں اوڑی لاروڈ ہولپور پروپرائیٹر وینے گوپتا ایوام چندر پرکاس گوپتا آم جن کو ملے بہتر سواثت سیوائن فری نیدھی بیٹی جلہ کلیکٹر نے لی سواثت سمیتی کی بیٹھک دیئے آوش شکد سا نردیس بیٹھک میں آنوپستیت رہے چکیت سا ادھکاری پربھاریوں کو کارل بتاؤ نوٹس جلہ پریشے سبھاکار دھولپور میں سواثت سمیتی کی بیٹھک جلہ کلیکٹر شنیدھی بیٹی کے ادھیفشتہ میں آجت کی گئی انہوں نے سبھی ادھکاریوں کو سواثت سیواؤں پر گمبھیرتہ سے کام کرنے موسمی بیماری سے بچاؤ اور اپتھام کے لیے سجگ رہتے ہوئے فیلڈ میں جاگرکتہ فیلانے کے ساتھ ساتھ آسپتالوں میں بہتر پروندھن کر آم جن کو گڑھوٹا پون سواثت سیوائیں و پلبد کروانے کے نردیس دیئے ہیں جلہ کلیکٹر نے کہا کہ جلے کا سرکاری اس طرح پر چکتسی دھانچے کو اور ادھک مجبوط کیا جائے اس کے لیے چکتسا ادھکاریوں و اکارمیکوں کو چکتسا سیواؤں پونت کارے سمجھ کر لوگوں کو چکتسا سیواؤں کا لاغ گڑھوٹا پون تریقے سے دیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ گاؤں تھاڑی اس طرح پر چکتسا سوویدھاؤں کو اور ادھک مجبوط کیا جانا چاہیے گاؤں میں ویسیس کر ان دنوں بہتر بیماریوں کی روکھام کو لے کر مجبوط سواثت پروندھن استھاپت کیا جائے انہوں نے ایک سو آٹھ ایک سو چار ایمبولینس کی پربھابی مونیٹرنگ کرنے کے نردیش دیئے ساتھی بینہ پنجی کرن کے عویت چل رہے اسپتالوں کے ورودھ کاروہی کرنے کے نردیش دیئے ہیں بیٹھے کے دوران نیمیتی ٹی کا کرن مکہ منتری نسلک دبا و جانچ یوجنا جنینی سسوس رکشا یوجنا راجشری یوجنا سدہہر ملاور پروار سہیت بیبھاگی کارکرموں کی سمکشہ کر انہوں نے ادھکاریوں کو آویس اگر سا نردیش دیئے انہوں نے جمینی اسطر پر سواست کرمیوں کو دیئے گئے نردھاریت لکشوں کے انصار کار کرنے کے نردیش دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی بیٹھک میں ان اوپستے چکیت سے ادھکاری پروہاریوں کو کارن بتاؤں نوٹس جاری کرنے کے نردیش دیئے انہوں نے جنینی سرکشا تتہ راجشری یوجنا کی سمکشہ کرتے ہوئے لمبت بھکتانوں کا ست پرتیسط مستارن کرنے کے نردیش دیئے ہیں انہوں نے پی پی آئی یو سی ڈی کی ست پرتیسط پرگتی سنشت کرنے کے نردیش دیئے ہیں بیچک دوران سی ایمیچو ڈاکٹر جینٹی لال ملہ نے بیبین سواست کارکرموں پر وستار سے چرچہ کرتے ہوئے پور بپالنا ریپورٹ تتھا بیبین سواست کارکرموں کی پرگتی ریپورٹ کے بارے میں جلا کلیکٹر کو افگت کروایا انہوں نے نردیش دیئے کہ سبی کھلڈ مکھی چکتسہ ادھکاری اپنے شیطر کے سواست کندروں کا نرکشڑ کر وہاں سواست سیواؤں سے جڑی دیوستاؤں کا جائے جالے اور یدی کہیں کمی پائی جائے تو آویس سے صدھار کروایا جائے بیٹھک میں پی ایم او ویجائے سنگھ اکچکتسہ ایوام سواست ادھکاری ڈاکٹر چیت رام مینا آترکت مکھی چکتسہ ادھکاری گورب مینا سہید سمست کھنڈ مکھی چکتسہ ادھکاری اپستیت رہے جلا ویدک سیواؤں پرادی کرن کی سچیب نیلی بیچک 13 جولائی 2024 کو آیوجیت ہونے والی راشتری لوگ عدالت کے سفل آیوجن کے لیے جلا ویدک سیواؤں پرادی کرن کی سچیب ریکھا یادب نے سمبندت ادھکاریوں کی بیٹھک لی بیٹھک میں نیالے میں لمبیدھارہ 138 این آئی ایکٹ کے نوٹیسوں کی تامیل و راجسو نیالوں کے پرکرلوں کے نستارن کے لیے نوڑال ادھکاری اترکت جلا کلیکٹر اور نوڑال ادھکاری اترکت جلا پولیس ادھکشک کے ساتھ چرچہ کی گئی اس کے اترکت جلا بالپیڑیت پرتکار سمیتی کے بیٹھک کا بھی آیوجن کیا گیا جس میں اترکت جلا کلیکٹر اترکت جلا پولیس ادھکشک ایوان بالکلنیاد سمیتی کے ادھکش اپستیت رہے بیٹھک میں بالپیڑیتوں کو پرتکار دلائے جانے کے لیے بیوین بندو پر بھی چرچہ کی دی سکایت والے امیتروں کے خلاب کریں کاریوائی جلا کلیکٹر بیٹی ای گورنیس سوسائیٹی کی بیٹھک آیوجن جلا ایستریہ ای گورنیس سوسائیٹی کی سادھارن سبھا کی بیٹھک جلا کلیکٹر شنیدھی بیٹی کی ادھکشتہ میں آیوجن کی گئی بیٹھک میں سنچالت سمست پریوجنوں کی سمکشہ کی گئی انٹرنیٹ کلیکٹویٹی سے ونچت گرام پنچائتوں میں انٹرنیٹ کنیکشن کرنے کے لیے بی ایس این ایل ادھکاریوں کو نردیس دیئے ہیں جلا کلیکٹر نے سبھی لس پی کو ای میتر پر کو برونڈیڈ بینر ایوام ریٹ لسٹ چسپا کرانے کے نردیس دیئے ہیں وہیں جن ای میتر سنچالکوں کی ورود زیادہ سکایتیں آ رہی ہیں ان کے خلاف کاروہی کرنے کے نردیس دیئے ہیں انہوں نے آویشکتہ نسار نائے آدھار سینٹر کھونے کے لیے بیگیاپن جاری کرنے کے نردیس دیئے ہیں اس دوران بیٹھک میں سیوت ندیسک ڈی او آئی ٹی بلبھدر سنگھ سہیت انی ادھکاری موجود رہے ٹی وی کے مریجوں کے لیے پریچور ماترہ میں پہنچیں دوائیاں راشتریہ چھے انمولن کارکرم دھولپور میں سامانی ٹی وی کی دوائیوں کی سپلائی جلے میں پہنچ گئی ہے جلے کے سبھی چگتسہ سنسانوں پر اپلپد کروا دی گئی ہے جس سے مریج کو نزدی کی سواسکیندر پر ہی دوائی اپلپد کر آ دی جائے گی جو پچھلے تین مہینے سے دوائیوں کی سپلائی کیا پورتی پریچور ماترہ میں نہیں ہونے سے مریجوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اب سبھی مریجوں کو دوائیاں اپلپد ہیں جلہ چھے روگ ادھکاری ڈاکٹر گووین سنگھ نے بتایا جن مریجوں کی دوائی بیچ میں کچھ دنوں کی چھوٹ گئی ہے ان کو اپنا پون 168 دن دوچ کا کورس کرنے کے لیے ٹریٹمنٹ آگے کے لیے جاری رکھیں اور سمیں سمیں پر بلگم کی جانچ کرواتے رہے عوید سراب کے ساتھ ایک ویقتی گرفتار عوید سراب کے دھرپکڑے ابھیان کے تحت دھولپوٹ جلے کی منیہ تھانا پولیس نے کارواہی کرتے ہوئے ایک ویقتی کو گرفتار کیا ہے تھانا پروباری نریس سرما نے بتایا کہ راتری گست کے دوران مکبر سے سوشنا ملی تھی جس سوشنا پر کارواہی کرتے ہوئے تھانا چھیتر کے کھیرلی رپٹ کے پاس بھکپورا روٹ سے روی کمار پترسوک کمار کشواہ نیوازی کھیرلی کو گرفتار کیا ہے جس کے قبجے سے عوید سراب کے 144 پبوے برامت کیے ہیں آپ کا ریدنیم میں آر اوپی کے خلاب کارواہی عمل میں لائی گئی ہے دھولپوٹ جلے کی دن بھر کی خبریں شام کو ہی اپنے موبائل پر دیکھنے تتھا جلے کی بڑی گھٹناوں کا ترنت اپ ڈیٹ پرابت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں